ہم اس سے پہلے qualitative data analysis میں codes, themes اور categories کی generate کرنے کے لیے جو processes ہیں جو ان کا purpose ہے اور پھر processes ہیں اس پہ ہم نے گفتگو کی اب اس میں سے ہر دفعہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم codes کو themes میں convert کرتے ہیں themes کو categories میں convert کرتے ہیں اس module میں ہم یہ دیکھیں گے کہ themes کی identification اگر کرنی ہے تو اس کے patterns کیا ہے اس کے طریقے کیا ہے how to generate a theme آپ کس طریقے سے coding کا استعمال کرتے ہیں یا آپ کا ذہن کن processes سے گزرتا ہے تو آپ themes کی identification اچھے طریقے سے کر سکیں گے اس پہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ themes ہم اس لیے generate کرتے ہیں یا ہمیں ڈیٹا میں سے patterns identify کرنے ہوتے ہیں recurring ideas جس کو آپ کہتے ہیں یا ہم نے ڈیٹا میں سے meaningful concepts کو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہم coding کر سکتے ہیں ڈیٹا میں موجود جو ہیں information کو synthesize کرنا ہوتا ہے تو بھی ہم core generate کرتے ہیں تو اس کی importance پہ گفتگو ہم بہت پہلے بھی کر چکے اس کے principles پہ گفتگو کرتے ہیں اور یہ تقریباً آپ کے پاس 9 یا 10 کے قریب ایسے steps ہیں جنہیں آپ follow کریں گے تو آپ ٹھیک طریقے سے theme draw کر سکتے ہیں اور ان کے بہت زیادہ explanation کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اپنے ناموں سے کافی حد تک یہ steps واضح ہو جاتے ہیں مثلا data familiarization پہلا step ہے آپ کسی بھی طرح کا analysis start کرنے سے پہلے ایک دو تین چار دفعہ آپ اپنے data کو صرف read کریں گے بغیر کسی presumption کے کہ اس میں سے کیا codes لگنے ہیں کیا themes بنیں گے اس کو نظر میں نہیں رکھنا صرف data کو understand کرنے کے لیے اس کے style کو اس کے sequence کو pattern کو سمجھنے کے لیے آپ اس data کو صرف reading کریں گے فرصہ جانے آپ کے پاس دو دس لوگوں کے interviews پڑے ہیں تو آپ ان interviews کو ویسے ہی بلا وجہ اپنی understanding یا اپنے ذہن کو contextualize کرنے کے لیے آپ اس کی reading کر لیں یہ اس کا پہلا step ہے اس میں آپ کے ذہن کا neutral رہنا بہت ضروری ہے اس کے بعد دوسرا جب آپ یہ آپ کی familiarization کا process ہو جائے تو آپ پھر initial coding کے process میں آ جاتے ہیں initial coding میں یہ ہے کہ اب آپ اس position میں ہے دس کے دس interviews آپ کے ذہن میں موجود ہیں ان کا pattern آپ جانتے ہیں تو اب آپ ان میں سے کوئی ایک interview لے کے اس کے text کے مختلف sections کو code کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ initial coding کا process ہے جو پہلے بھی میں نے پچھلے modules میں بھی explain کیا ایک دفعہ جب آپ review کر لیں اور codes لگا دیں تو اس ڈیٹے کو کچھ دنوں کے لیے رکھ دیں بغیر دوبارہ پڑے ہوئے اور پھر چند دنوں کے بعد جب دوبارہ بیٹھیں تو review کریں کہ جو آپ نے codes a lot کیے کسی بھی data segment کو آپ کیا آج بھی ان coding codes سے متفق ہیں یا آپ اس codes کے لفظ جو آپ نے code کے لیے لفظ چنا یا کچھ تین چار لفظوں کا combination چنا تھا آپ اس کو revise کرنا چاہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت آپ کی جو سمجھ میں آیا تھا وہ آپ نے لکھ دیا لیکن دوبارہ پڑھنے پہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ اس data segment کو ٹھیک طرح سے represent نہیں کر رہا یہ لفظ تو آپ اس لفظ کو تبدیل کرنے پہ غور کر لیں بہت سارے codes جو آپ کو لگیں کہ یہ بالکل ایک ہی جیسے ہیں میں نے صرف لفظوں کا فرق رکھا ہوا ہے آپ ان کو ختم کر کے ایک جگہ ایک کٹھا کلب کر سکتے ہیں اور کسی ایک code کو آپ segregate کر کے زیادہ codes میں بھی divide کر سکتے ہیں تو یہ ایک review process ہے coding کا جس میں سے آپ گزریں گے اور اس میں codes کی grouping regrouping وغیرہ جو ہے یہ اس کا outcome نکلے گا اس کے بعد جب یہ process مکمل ہو جائے تو اب آپ ان codes کے درمیان relationship دیکھ کے codes کی grouping کر کے اس کے themes وغیرہ بنا لیتے ہیں جو کہ اس سے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑے سے higher level themes کا مطلب ہے کہ وہ distinct اور اپنے اندر comprehensive ہوتے ہیں جب یہ theme بن جائیں گے آپ ان کے higher level پہ ان کو الہدہ الہدہ کر لیں synthesis بھی کر لیں اور higher level سے یہاں مراد simple دو چیزیں ہیں جی ایک تو جو theme آپ نے بنایا تھا وہ اپنے اندر all income passing ہے اس کا title اس کے اندر موجود width کو define کرتا ہے اور جو codes آپ نے connect کیے واپس میں clearly connect ہوتے ہیں اور دوسری چیز کہ آپ کا ایک theme دوسرے theme کے مقابلے میں distinct رہتا ہے الہدہ ہوتا ہے اس سے overlap نہیں کرتے اور پھر آپ ان themes کے title سوچنا شروع کرتے ہیں یہ الہدہ الہدہ باتیں تو ہو گئیں اور یہ میں نے related codes بھی اکٹھے کر دیئے تو ان سارے codes کے title کو سامنے رکھتے ہوئے اس theme کا title کیا بننا چاہیے تو آپ theme کے ناموں کو title کی صورت میں ٹک لیتے ہیں اور پھر آپ ان کی contextualization کرتے ہیں آپ ہر theme کے اندر موجود data کو الہدہ سے پڑھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو باتیں میں نے اکٹھی کر دی ہیں کیا یہ contextually بھی relevant تھیں جو ایک جگہ اکٹھی ہوئی ہیں apparently text ملتا ہے ان کا اپس میں کیا ان کے context بھی اپس میں ملتے تھے یا نہیں ملتے ان codes کو اپس میں اس طرح سے connect کیا جا سکتا ہے جب آپ کے سمجھ میں یہ بات contextualization آ جائے گی contextualization کا basic purpose جو ہے وہ صرف اس کے اندر depth add کرنا ہوتا ہے آپ اپنے analysis کو جب میں کہتا ہے deep analysis deep analysis اماد یہ ہے کہ وہ صرف لفظوں کی حد تک آپ اس میں جڑا ہوا نہیں ہے وہ جس context میں data کٹھا کیا گیا تھا ان وہ context بھی آپ اس میں sync ہوئے ہوئے ہیں تو اس سے آپ کی analysis کی جو credibility ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اس stage پہ اگر آپ کو redefine کرنا پڑے یا کچھ چیزوں کو consolidate کر کے ایک چیز بنانی ہوگی تو آپ یہاں بہتر position میں ہیں کہ آپ related چیزوں کو یا overlapping چیزوں کو ایک دوسرے میں consolidate کر دیں اور جن کی definition ان کے data سے نہیں مل رہی ہے جن کا title ان کے data سے نہیں مل رہا اس کو refine کریے اور data کی یا codes کی یا اس codes کے اندر موجود text کی relocations اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ وہ stage پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جب میں نے اپنی طرف سے یہ step final کر لیا تو اب میں اس کو member checking ایک step ہے اس کے لیے بھیجوں گا آپ اپنے preliminary theme کو آپ نے participants کے ساتھ share کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ data دے رکھا تھا آپ ان سے اس categorization کو ان سے share کر کے پھر آپ ان سے یہ رائے لے سکتے ہیں کہ جو بات آپ نے جس context میں یہاں بیان کی یا connect کی کیا دینے والا جس نے وہ data generate کیا تھا وہ بھی اس چیز سے agree کرتا ہے یا نہیں کرتا تو آپ ان کی رائے کی روشنی میں اس کو refine کر سکتے ہیں دوبارہ سے اس step کا مکمل ہو جانے کے بعد ایک اگلا step جو ہے وہ peer review کا آ جاتا ہے دیکھیں جو subject آپ کو data دیتے ہیں وہ data دینے کی حد تک تو بہت honest ہو سکتے ہیں لیکن وہ data analysis کے expert نہیں ہیں وہ اس process کو نہیں سمجھتے سو لہٰذا وہ آپ ان کی کی ہوئی کام کو یا ان کے کی ہوئے یا ان سے authenticate کروائے ہوئے کام کو آپ ان لوگوں سے share کر سکتے ہیں جو اس field کے expert ہیں جو آپ کے colleagues ہیں اور qualitative analysis کو جانتے ہیں سو پھر آپ ان سے peer review کرواتے ہیں consultation کے process سے گزرتے ہیں اور پھر آپ ان کو ان themes کو اس شکل میں لے آتے ہیں کہ وہ ایک theme کے اندر موجود چیزیں authenticate ہو گئی کہ یہ اس theme سے متعلق ہیں پھر آپ اس finalization کے process سے گزرتے ہیں ان themes کے ان کے analysis کے process سے گزرتے ہیں ان کی interpretation کے process سے گزرتے ہیں اور finally پھر آپ اس سارے process کو report کر دیتے ہیں جس کو ہم عموماً کہتے ہیں کہ آپ نے اب اس سے themes generate کر کے ہر theme کو analyze کر کے اس کو اپنی identity کے ساتھ اس theme کی identity کے ساتھ اس کی reporting اپنے لئے کٹھی کر لی اور later on پھر آپ اسی کو as a sequence یا as a steps step کے طور پر استعمال کر پائیں گے اگلے analysis کو finalize کرنے کے لئے سو یہ چند steps ہیں 11 steps جو آپ جن میں سے گزریں گے تو آپ بنیادی طور پر themes generate کرنے کے mechanism کو correct طریقے سے perform کر سکتے ہیں